ڈاکٹر صاحب ایمیونٹی بڑھانا بہت ضروری ہے ایمیونٹی مطلب جیسے آپ نے کہا روگ پرتی رودھک شکتی ایمیونٹی بڑھنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں وہ واحد جیون کو یا اس کو برقرار رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے چرک سنگیتہ ایک بہت مہان گرمت ہے اچھا یعنی کہ اگر آپ کے اندر یہ سبھی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمیونٹی جو ہے یعنی روگ پرتی رودھک شمتہ دن پر دن انکریج ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا شریر من آتما اور ساتھ میں اس کی اندریاں بھی پرسند روپ میں ہیں اگر آتما من پرسند ہو تو ایک وہ پرانی کہاوت کہتے ہیں کہ من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا تو یہ ہے کہ سبھی چیزیں پر دھیان دینا چاہیے جس سے کہ بیقتی بیشیش کی ایمیونٹی پاور یعنی کہ روگ پرتی رودھک شمتہ یعنی کہ روگوں سے لڑنے کی اس کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے جو پاور ہوتی ہے وہ انکریج ہو جاتی ہے اور یاد وہ انکریج ہے تو آپ یقین مانیے آپ کو سیدھے سیدھے کوئی بیماری یا کوئی بھی انفیکشن آپ کو ٹچ نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر بائی دبے ایمیونٹی کے اوپر دھیان نہ دیا جائے ایمیونٹی پاور آدمی کی مینٹین نہیں ہے تو بٹ نچرل ہے کہ جیون کی خوشیاں ایمیونٹی پاور سے جتنی جوڑی ہوئی ہیں اسی طریقے سے آدمی کی جو ایمیونٹی پاور ہے وہ آگے جا کے اس کی ویل پاور کو بڑھاتے وہ اس کی سیکسول پاور کو مینٹین کرتی ہے بسرتے کہ وہ اس کا دھیان رکھے کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنے سے ہماری سیکسول پاور بھی مینٹین رہے گی کیونکہ اوریجن چاہے جہاں سے بھی ہو انسرسن اس کا جو ہے وہ آخیر میں آدمی کے بائی بائی جیون کے اوپر ہی اثر پڑتا ہے تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی جو بھی ایمیونٹی پاور ہے روک پردو تک شمتا ہے اس کو مینٹین رکھیے اس کے لیے اپنا جو کچھ بھی خان پان ہے بی آیام ہے ایکسائیج ہے موننگ باک ہے اس کو مینٹین کرتے رہیے زیادہ در فروٹس ویجیٹربل لیجئے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر بھی جو آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں ہماری ٹین آپ کے ویلکم کے لیے سواگت کے لیے استقبال کے لیے خیر مقدم کے لیے ہر سمیں تیار رہتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہمارے بیورز ہیں جو آپ کے ساتھ ایسے روبرو ہونا چاہتے ہیں جیسے میں ہوں میں تو بڑی خوش نصیب ہوں تو ان کو بیچاروں کو وہ نہیں ہو سکتے ابھی کتنے جنب کو ہم یہاں بٹھائیں گے تو ہم ان سے سوال ہی مانگواتے ہیں تاکہ اسی بہانے وہ آپ سے ایک سمواد پرستاپید کر سکتے ہیں تو ان کا ایک سوال ہے میرا نام پرتیک ہے میں پونے کا رہنے والا ہوں میرے عمر چوبیج سال ہے ڈاکٹر صاحب میرے گھر والی مجھے شادی کے لیے پریشر کر رہے ہیں لیکن میں تیار نہیں ہوں کیونکہ میری لڑکیوں کی بجائے لڑکوں سے زیادہ روچی ہوتی ہے اور میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں میں کیا کروں پرتیک جی جو بھی بات آپ نے کہی ہے میرے پاس بہت کافی مریعے ایسے آتے ہیں کہ ان کو یادی وہ لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے اٹریکٹ ہونا چاہیے یادی لڑکی ہے تو لڑکے سے اٹریکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ساؤتھ اور نارتھ پول ہوتے ہیں لیکن یادی آپ کے اندر اس پرقاد کی پریشانی ہے اور آپ نے مجھ سے شیئر گی ہے تو میری یہ ڈیوٹی فرج منتا ہے کہ میں آپ کی کیئر کروں یہ کچھ نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کسی اچھے کوالیفائیڈ سائیکو سیکسولوجس سے ملیں گے سب سے پہلے تو اگر وہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کی کانسلنگ کرے گا جو بھی آپ کے اندر بھانتیاں ہیں جو بھی آپ کے اندر میں جو بھی آپ کے اندر گلت فہمیاں ہیں ان کو نکالے گا اور یادی آپ شکتہ ہے تو آپ کو دو چار مہینے دبا بھی دے سکتا ہے اور اس مطابق آپ کیجئے اور نراش مت ہوئی ہے لیکن تو ٹھیک ہے آپ پرتک جی آپ مطلب جو اسمیں ایک یوبا وستہ میں جا رہے ہیں اور آپ کے ماتا بیتا آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی طریقے سے بیباہ کر کے ان کے ونس کو بڑھائیں گے اور اگر بھائی دیوے آپ کا اٹریکشن اسی پرکار رہے گا تو آپ کے جو آپ کا ونس کیسے بڑھائے گا تو اس لئے نراش نہ ہو ڈپریشن میں مجھ جائیے گا آپ ڈاکس آپ سے بلاقات کیجئے یا دی پھر بھی آپ کی کوئی کوئی ری ہے کوئی بھی آپ کی مطلب یہ وہ پرابلم ہے تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں میں اس کی ہنڈرڈ ون پرسن کیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گا کسی بھی سواستہ اور سیکس سمبندی سمسیہ کا سمادان پانے کے لئے ہمارے نیچے دیئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں